بلٹن کا آگاز بڑی اور اہم خبر کے ساتھ ڈولر ہو گیا تگڑا روپے کو مسلسل رگڑا انٹر بینک نے ڈولر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا امریکی کرنسی کی قدر میں ایک روپے چون ست پیسے اضافہ انٹر بینک میں نئی قیمت دو سوتے ہتتر روپے پر پہنچ گئی آپ کو ڈولر کی اتار چڑھاؤں کے حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں ڈولر ہو گیا تگڑا روپے کو مسلسل رگڑا انٹر بینک نے ڈولر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے امریکی کرنسی کی قدر میں ایک روپے چون ست پیسے کا اضافہ ہوا ہے انٹر بینک میں نئی قیمت دو سوتے ہتتر روپے پر پہنچ چکی ہے آپ کو ڈولر کی حوالے سے آگاہ کریں ہیں انٹر بینک میں ڈولر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے امریکی کرنسی کی قدر میں ایک روپے چونسٹ پیسے اضافہ ہو چکا ہے انٹر بینک میں نئی قیمت دو سو تے ہتتر روپے پر پہنچ چکی ہے ڈولر کے حوالے سے اپنے ناظرین کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں انٹر بینک میں ڈولر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے امریکی کرنسی کی قدر میں ایک روپے چونسٹ پیسے اضافہ ہوا ہے ڈولر دو سو بہتتر روپے کی سطح بھی عبور کر گیا انٹر بینک میں نئی قیمت دو سو تے ہتتر روپے پر پہنچ چکی ہے آپ کو آگاہ کریں ہیں ڈولر دو سو بہتتر روپے کی سطح بھی عبور کر گیا شہری اولیا میں پیاس کی قلت پیاس کی قیمتوں کو بھی پڑھ لگ گئے مارکیٹ میں پیاس دو سو چالی سے دو سو سو سی روپے سی کلوں میں فروغ آرتیوں کا کہنا ہے کہ مہانہ ڈیڑھ لاک ٹن کی بجائے پیاس صرف پچیس سے تیس ہزار ٹن موصول ہو رہا ہے جو کہ ناکافی ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں شکیل سلطان سے عجیب ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح ملتان شہر میں بھی پیاس کی قلت کا سامنا ہے قلت کی وجہ سے پیاس کی قیمتیں بھی آسمان سے باتے کر رہی ہیں اس حوالے سے شہری بھی پریشان نظر آتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے یہ جاننے کے لیے میں اس وقت موجود ہوں جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی سبزی منڈی مارکیٹ میں میرے ساتھ عودے دار موجود ہیں سر کیا کہنا چاہیں گے پیاس جو ساٹھ سو روپے میں فروخت ہوتا تھا تین سو روپے تک پہنچ گیا ہے کیا وجہ ہے پیاس مہنگا کیوں ہو رہا ہے سر ایسا ہے کہ بلوچستان اور سندھ سے جو پیاس آیا کرتی تھی تقریباً ڈیڑھ لاکھ ٹن تک پیاس آیا کرتی تھی پورے پاکستان کی جو سپلائی اب موجودہ صورتحال ایسی ہے پچیس سے تیس ہزار ٹن تک سپلائی آ رہی ہے اور اگر لاکھ ٹن تک بھی سپلائی آ جائے جیسے اب دو سو اسی روپے چل رہا ہے پیاس یہ ایک سو اسی پہ آ سکتا ہے لیکن یہ کیس طرح آ سکتا ہے کہ گورنمنٹ اگر اجازت دے دے ایران اور افغانستان کی پیاس پاکستان میں آ جائے اور اس کو فری ڈیوٹی کر دیا جائے تو یہ بہتری آ سکتی ہے کہ مہنگائی کا توفان نیچے آ سکتا ہے عوام کو ریلیف مل جائے گا فیلال جو پیاس ہے اس کے ریٹ نیچے نہیں آئیں گے کیونکہ مقامی پیاس جو شروع ہونے والا ہے وہ پندرہ دن بعد شروع ہونا تھا پندرہ دن سے پہلے کہنا میں مارکیٹ میں آ گیا ہے لوگوں نے کاشت کر کے مارکیٹ میں لے آئیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ریٹ اپ ہونے کی وجہ سے جب یہ پیاس بھی ختم ہو جائے گا آگے پھر قلت آ جائے گی پیاس کے ریٹ نیچے نہیں آئیں گے لیکن گورنمنٹ کو اس بارے میں سوچنا چاہیے چھے سو سا سو کنٹینر جو کہنا میں کھڑے ہیں ان کو کوئی مسئلہ حل کرے ڈیوٹی اس کی کم کی جائے عوام کو رلیف دیا جائے گریب آدمی مر رہا اس وقت اس کا کوئی حال نہیں ہے کوئی سنتا نہیں ہے گریب آدمی کی تو یہ گورنمنٹ کوئی سوچے گی تو کوئی بنے گا نا لوگوں کے لیے کوئی اپنے اوپر بھی گورنمنٹ کی جو ہے کوئی ڈالے وزن پیٹرول اگر بھڑ گیا ہے تو پیٹرول میں اب یہ جتنی گاڑی آ رہی ہیں مال لوڈ آ رہے ہیں مارکیٹوں میں آ رہے ہیں کپڑا مارکیٹ میں آ رہے ہیں سبزی منڈی میں گلہ منڈی میں یہ سب ریٹ اوپر ہی ہوئے گے نیچے تو نہیں آئیں گے پیاس جو ہے وہ ابھی منڈی میں اتنا نہیں آ پا رہا کہ عام شہریوں کی ضرورت پوری کر سکے اور ایک ماہ کے دوران بھی پیاس کی قیمت کم ہونی تھی جو کہ کم ہوتی نظر نہیں آ رہی سوال اسے ان کا کہنا ہے کہ اگر حکومت جو ٹیکسیز زائد لگائے ہوئے ہیں جو کنٹینرز روکے ہوئے ہیں ان کی بہالی کے لیے کام کرے پیاس جو ہے وہ منڈی تک پہنچے گا اپٹے گا تو ہی پیاس کی قیمت میں کمی آ سکتا ہے بہت شکریہ آپ کا اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آگے بڑھتے اور آپ کو آگاہ کرتے ہیں ڈولر کی قیمت میں اضافے سے مہنگائی کا نیا توفان چائنہ کی موٹر سائیکلز لوڈر رکشوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ چائنہ موٹر سائیکلز کی قیمتوں میں پینتی سو سے دس ہزار کا اضافہ یونائٹیڈ کمپنی کی جانب سے قیمتوں میں چھے سے دس ہزار کا اضافہ ٹی بی ایم کمپنی نے تمام موڈلز کی موٹر سائیکلز کی قیمتیں چھے ہزار سے بڑھا دی اسی بارے میں بات کریں گے شہزاد خان عبدالی سے شہزاد خان اپتالی سے ہمارا رابطہ منقطع ہو چکا ہے ڈولر کی قیمت میں اضافے سے مہنگائی کا نیا توفان آنے کو ہے چائنہ کی موٹر سائیکلز لوڈر رکشوں کی قیمتوں میں ہوش ربائی اضافہ چائنہ موٹر سائیکل کی قیمتوں میں پین تی سو سے دس ہزار کا اضافہ یونائٹڈ کمپنی کی جانب سے قیمتوں میں چھے سے دس ہزار کا اضافہ ہوا ہے ٹی بی ایم کمپنی نے تمام موڈلز کی موٹر سائیکلز کی قیمتیں چھے ہزار بڑھا دی ہیں آپ کو آگاہ کر رہے ہیں موٹر سائیکلز کی قیمتوں کے حوالے سے ڈولر کی قیمت میں اضافے سے مہنگائی کا نیا توفان مریم نواز پانچ فروری کو ملتان میں ورکر کنونشن سے خطاب کریں گی مریم نواز مصطفیٰ فارم ہاؤس میں منعقید ورکر کنونشن سے خطاب کریں گی مسلمنی قنون کے رہنماؤں کا جلسہ گا دورہ پارٹی رہنماؤں کے کنونشن انتظامات کا جائزہ لیا مزید جانتے ہیں جنید انور سے آجے بالکل مسلمنی قنون کے قائد مریم نواز پانچ فروری کو ملتان ورکر کنونشن کے لیے آ رہے ہیں سوالے سے ورکر کنونشن کے لیے مختص جگہ کو حتمی شکل دی جاری ہے تیاریاں مکمل کی جاری ہے ممبران اسمبلی بھی دورے کر رہے ہیں سابق رکھنے صبح اسمبلی سلمان نے بھی ورکر کنونشن کے مقام پر پہنچے ہیں اور تیاریوں کا جائزہ لینے بعد بھی کریں گے سلمان سب کیا کہیں گے مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ پورے پنجاب میں بلکہ پورے پاکستان میں تنظیم کو جو ہے وہ فال کر رہی ہیں جو پارٹی کی اگزیسٹنگ تنظیم تھی تو یہ تنظیمی کنونشن ہے اور تنظیم کے لوگ آئیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی ملتان ڈیویزن سے لوگوں نے آنا ہے تو چار سے پانچ ہزار لوگ ہوں گے یہاں پر اور جو ہے وہ انشاءاللہ پارٹی کی تنظیم کو بھی فال کریں گے آئندہ جو آنے والے الیکشنز ہیں پنجاب کے وفاق کے اس کے لیے بھی اپنے کارکنان کو تیار کر رہے ہیں انشاءاللہ تو آپ کیا سمجھتے کہ مریم نواز صاحبہ پانچ ہزاروی کو کس فق پہنچیں گے یہاں پر اور کارکنان کو کس طرح پہنچنے کا کازے جی بالکل ایک بجے جو ہے وہ ہمارا یہ کنونشن سٹارٹ ہو جائے گا اور انشاءاللہ جو ہے وہ چار سے پانچ بجے کے درمیان جو ہے وہ اختزام پذیر ہوگا تین بجے مریم صاحبہ جو ہے وہ ملتان انشاءاللہ یہاں پر تشریف لے آئیں گی اور چھے تاریخ کو پھر ہماری آپس میں تنظیم کی ایک میٹنگ ہے مریم صاحبہ کے ساتھ تو انشاءاللہ مستقبل کے فیصلے ہوں گے آجی شیخ صاحب کیا کہیں گے انتظامات کو حتمی شکل دی گئی یا کارکنان کس حد تک متحرک ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ہم مریم نواز کو ملتان آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں اللہ پاک ان کو خیریہ سے پوچھا ہے ادھر اور انشاءاللہ جیسے ابھی سلمان بھائی نے بھی بتایا ہے سارا جتنے بھی آؤٹ لوڈرہ سے بھی اور جتنے بھی تنظیم ہماری ملتان کی آؤٹ سائٹ سے جو کٹھی ہو رہی ہے اس کے مطابق ساری یہ ڈسکشن ہوگی ہر حوالے سے ٹکٹ ہولڈر سے ملقات ہوگی جو صاحب کا ایم پی ایز ایم می نیز ہوں گے ان سے ساری گفت و شنود ہوگی سلمان نیمکر کہنا ہے کہ چھے سے سات ہزار کارکنان یہاں پر موجود ہوں گے جو کہ مریم نوازی خطاب کریں گے چھے سے سات ہزار کارکنان موجود ہوں گے بہت شکریہ آپ کا اپ ڈیٹ کرنے کے آگے بڑھتے اور آپ کو آگاہ کرتے ہیں ہم خبر سے ملتان میں غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ کا معاملہ کمیشنر ملتان عامر خٹک کی روحی کی خبر پر نوٹیس چیف آفیسر ملتان میں غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ کے خلاف کاروائی کی ہدایت مزید جانتے ہیں بلان نیازی سے جبکو شہر ملتان میں غیر قانونی پارکنگ کے حوالے سے کمیشنر ملتان کی جارہم سے اس حوالے سے نوٹس لے گیا تھا اور کارپرشن حکام کو اس حوالے سے ہدایت جاری کی گئی تھی کہ جو شہر میں غیر قانونی پارکنگ ہے اس کے خلاف کریکڈان کے جائے اس پر بات نہیں ہے سی او کارپرشن جو دی فرمیشنل موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس کے حوالے سے گیا کرتے ہیں کمیشنر صاحب نے بھی کل چارج لیا آمار خٹک صاحب نے دوبارہ اس سے پہلے بھی ہم کام تو ہمارا کنٹینو چلتا رہتا ان کے خلاف لیکن ان کا زیادہ اس پر کنسرن فوکس تھا کارلون نے پہلی میٹنگ میں مجھ سے پروکرس بانگیا کہ جو ہم نے کام پہلے کیا تھا ان کے خلاف جو اللیگل پارکنگ سٹینڈ ہیں تو اس کی کیا پوزیشن ہے میں کہا سر اس پر ہم کام مرلون نے اس کو مزید سٹکت کرنے کے لئے مجھے کہا ہے اس کے لئے ویسے میں نے پچھلے ہفتے دو انسپیکٹر لگائے تھے صرف اس کام کے لئے ایک منیر احمد اور ایک دوسرا سسٹن لینڈ آفیسر ہے تو وہ اس پر کر رہے ہیں برحال کل ہم دوبارہ پھر سروے کر رہے ہیں کہ لسٹیں بنا کے اور اس کا پورا جو اس کا جو ہے اپنا جیگرافیا کیا نام سائٹ پلین وہ بنا کے دیں مشیل صاحب کو کہ کہاں کہاں پہ کون کون ساتھ جو ہے اس سوال سے شہریوں کیا محسو دیں جنہیں شہری جاتے ہیں ان سے پارکنگی فریس مانگی جاتی ہے تو شہریوں کیا محسو دیں گے شہریوں کو یہی محسو دیں گے کہ اللیگلی جو بھی پارکنگ سٹینڈر وہاں پہ چارج ہو رہا ہے تو وہ ہمیں رپورٹ کریں تاکہ ہم کے خلاف کار بھی کریں اللیگلی ہم کسی کو بھی نہیں راہ کرتے یہ جو ہے یہ پراؤگرٹیو یا اختیار جو ہے یہ لوکل گورنمنٹ کا ہے کارپریشن کا ہے اسٹیبلش کرنا کوئی بھی پارکنگ سٹینڈ وہ ہم اسٹیبلش کریں گے ہم اس کو کانٹریکٹ کریں گے اس پہ ہماری جو فیس ریٹ ہیں وہ نوٹیفائیڈ ہیں گورنمنٹ کے اس سے ہم باہر جاج کر سکتے ہیں اس سوال سے سیوک آپریشن کا یہ کہنا ہے کہ ٹیم تشکیل دی گئی ہے وہ اس حوالے سے مکملتوں پر جن جگہوں پر شکریات آ رہی ہیں وہاں پر کاروائی بھی کی جائے گی اس سوال سے بقیدر ملتان کو بھی پیش کی جائے گی میاوالی سے خبر شامل کریں گے ترقیاتی کاموں کو بریک لگ گئی کندیا میاوالی روڈ کو تعمیراتی کام تاخیر کا شکار ہے شہریوں کا کہنا ہے ٹھیکے دار پتھر ڈال کر غائب ہو گیا ہے اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں افتر مجات سے جی بتائے گا شہریوں کا مزید کیا کہنا ہے اس حوالے سے جی بلکل میاوالی میں ترقیاتی کاموں کو بریک لگ گئی کندیا میاوالی روڈ کا تعمیراتی کام جو ہے رک چکا ہے ٹھیکے دار غائب ہو چکا ہے دن بھر روڈ پر دھول اڑتی رہتی ہے گڑھے بن چکے ہیں متعدد یہاں پہ ٹریفک کی روانی متاثر ہے جہاں سے گزرنے وال کس قدر مشکلات کا شکار ہے اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں کیا کہیں گے جی کتنی مشکل ہوتی ہے یہاں سے گزرتے ہو جی بلکل سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کام میں مسلسل تاخیر کی وجہ سے درقیاتی کام رکے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہاں مسلسل دھول اڑ رہی ہے اور دھول اڑنے کی وجہ سے عوام مختلف بیماریوں کے شکار ہو رہے ہیں اور جگہ جگہ گڑے پڑھنے کی وجہ سے مختلف حادثات کا بھی عوام شکار ہو رہی ہے تو میں تمام قام بالے سے خصوصاً ڈی سیو صاحب سے یہ خصوصی درخواست کرتا ہوں کہ آپ کائنڈلی اجدر آ کے ایک ویزٹ کریں اور اس ویزٹ میں یہ دیکھیں کہ عوام کن مشکلات کا شکار ہے اور عوام خصوصاً جب اس روڈ پہ رش ہوتا ہے جب بچے سکول سے واپس آتے ہیں تو ان بیچاروں کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہوتا ہے کہ ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے اور ٹریفک بلاک ہونے کی وجہ سے مزید دھول اڑتی ہے اور دھول اڑنے کی وجہ سے جو بیماریاں ہیں اس کی وجہ سے بچے مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں جس میں نزلہ زکام اور چسٹ کی مختلف بیماریاں ہیں تو ڈی سیو صاحب کائنڈلی یہاں پہ آ کر ویزٹ کریں بلکل ڈی سی صاحب یہاں پہ آئیں ویزٹ کریں دیکھیں اور لوگ کس قدر مشکلات کا شکار ہے کتنی مشکل ہوتی ہے جہاں پہ آپ کہہ رہے تھے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں گڑوں کی وجہ سے بھئی مشکلات تو بہت ہے ادھر بھئی کام شام جائے بلکل رو گیا ہے بھئی آپ تک نہیں پتا کہ بھئی کیسے کام شروع کیا ہے اور کیسے ختم ہو گیا بھئی سمجھ سے کام باہر ہے بھئی جی بلکل جیسا کہ آپ نے اس شہری کی بات سنی سے ہی ہے دھول کا اڑنا جس کی وجہ سے نزلہ زکان جیسے ہیں ایفتر مجاز بہت شکریہ آپ کا آگے بڑھتے ہیں ملتان میں بہاولدین ذکریہ یونیورسٹی سے الہاق لاکولوجز میں طلبہ کے داخلے اور امتحانات منعقید نہ کروانے کا معاملہ ایل ایل بی کے امتحانات نہ ہونے پر طلبہ پریشانی کا شکار ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے مہار امران سے جی بتائیے گا سٹوڈنس کے اس حوالے سے کیا کہنا ہے آج بہت دن ذکریہ یونیورسٹی میں تین سالہ اور پانچ سالہ الہل بی کا جو اگزامز ہے اس حوالے سے کافی عرصے سے جو معاملات ہیں جو مشکلات ہیں جو مسائل ہیں وہ بڑھ رہے ہیں جن بچوں نے تین سالہ کی بات کریں تو ان کے دو سے تین سال جو ہے وہ ضائع ہو چکے ہیں جنہوں نے پیپر دینے تھے لیکن یونیورسٹی جو ہے وہ پیپرز نہیں لے رہی ایڈمیشن بھی بچوں نے بھرے ہوئے ہیں پانچ سالہ داخلے والے جو بچے ہیں ان کے بھی ڈیڑھ سال جو ہے وہ ضائع چکا ہے ایک امتحان بھی نہیں دیا گیا اس حوالے سے بچے مستقبل جو ہے وہ بھی بچوں کا دعو پر لگا ہوا ہے فلک شیر وٹو صاحب ہمارے ساتھ مجود ہیں کیا کہیں گے کتنے بچے متاثر ہو رہے ہیں کیا ان کو مسئلہ ہے یونیورسٹی کو اور کیا اس کا حل دے تھری یر پروگرام اور فائیو یر پروگرام کے جو سٹوڈنٹ ہیں وہ تقریبا سترہ سے اٹھارہ آزار سٹوڈنٹ ہیں جن کا امتحان پچھلے ڈیڑھ دو سال سے بہاو دن ذکریہ یونیورسٹی نہیں لیے نہیں لے رہی جبکہ ان سٹوڈنٹس نے جو فائیو یر کے یا تھری یر پروگرام کے انہوں نے اپنے یونیورسٹی ان سے اڈمیشر فارمزی لے چکی ان سے فیسے لے چکی ہے لیکن وہ ٹال بٹول کار رہی ہے ان کا امتحانات نہیں لے رہے اس حوالے سے سٹوڈنٹس کی درخواستیں بھی سپریم کورٹس میں آج لگی ہوئی ہیں اور کالجز کی بھی لگی ہوئی ہیں لیکن اس معاملے کو مزید لٹکانے کے لیے بہاو دن ذکریہ یونیورسٹی نے یا سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر دے رکھ کر رکھی ہے کہ ہم امتحان لیں یا نہ لیں حالانکہ امتحان لینے یا نہ لینے کے والے سے سپریم کورٹ نے نہ کوئی منع کیا ہے نہ کوئی ایسی باہت ہے لے کر وہ معاملے کو لٹکاتے جا رہے ہیں مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس معاملے کو فوری طور نمٹایا جائے اور بچوں کو اگزامز دینے کی پرمیشن دیجئے معاملے کو نمٹایا جائے مہار عمران بہت شکریہ بیگر ہوم بنانے کی تجویز پیش کی گئی تھی بیگر ہوم بنانے کا مقصد شہر کو بھیک مافیا سے نجات دلانا تھا بیگر ہوم کے لیے دو سال گزرنے کے باوجود جگہ تلاش نہ کی جا سکی بیگر ہوم کا مقصد بیکاریوں کو بائزت روزگار کمانے کی تربیت دینا تھا آپ کو آگاہ کر رہے ہیں خبر ہے ملتان سے میکمہ سوشل ویلفر کا ملتان میں بیگر ہوم بنانے کا منصوبہ تاخیر کا شکار ہے دو سال قبل بیگر ہوم بنانے کی تجویز پیش کی گئی تھی رحمیر خان میں شیخ زید ہسپتال کے امرجنسی میں نیا آر او پلانٹ نصف کر دیا گیا آر او پلانٹ سے اوزداروں کو صاف کیا جائے گا آپریشن تھیٹر اور وینٹی لیٹر کے لیے بھی پانی استعمال کیا جائے گا اسی بارے میں مزید جانتے ہیں آسن صدیق سے رحمیر خان میں زیر زمین پانی انتہائی خراب ہے اس میں نمکیات زیادی ہونے کی وجہ سے عمومی طور پر جو چیزیں جس سے دھوئی جاتی ہیں صاف کی جاتی ہیں وہ نہیں ہوتی اور شیخ زید ہسپیٹل کے اندر جو آپریشن تھیٹر بنایا ہے وہاں پسٹلائیزن کے لیے آر او پلانٹ کا نصف کیا گیا ہے جس کا افتتہ پرنسپل شیخ زید میڈیکل کالیج پروفیسر ڈاکٹر سلیم لگا جنے کیا ہے ڈاٹس اپ ایمرجنسی میں آر او پلانٹ لگایا گیا ہے تو یہ آپ لوگوں کو کیا پابلم ہوتی تھی جب آر او پلانٹ نہیں ہوتا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ جو رحمیر خان کا پانی ہے زیر زمین اس کی ٹیڈیس بہت زیادہ ہے اور یہ ٹیڈیس کا پانی مشینز میں استعمال نہیں ہو سکتا تو آر او پلانٹ کے لگنے سے جو ٹیڈیس ہے وہ لیس ان ٹین ہو گئی ہے اور یہ پانی ہمارے آٹوکلیو میں اور دوسری ہماری جو مشینز ہیں لائک وینٹیلیٹرز اور فلو میٹرز اکسیجن فلو میٹرز وہاں پر ضرورت ہوتی ہے جس سے بلوکیج کے چانسز جو پہلے بہت زیادہ تھے وہ ختم ہو گئے ہیں اور مشینوں کی جو فنکشننگ ہے اور آٹوکلیو کی جو فنکشننگ ہے وہ بہت بہتر ہو گئی ہے اور اس کا بینفٹ الٹیمیٹلی ہمارے جو آپریشن تھیٹر ہے اس کی 24 آر رننگ کے لیے اور امرجنسی کے جو انسٹرومنٹس ہیں ان کی رننگ اور ان کی لائف بہتر ہو جائے گی لائف بہتر ہو جائے گی ان کی رننگ بہتر ہو جائے گی خاص طور پر جو آپریشن تھیٹر ہے لائف بہتر ہو جائے گی آسیم صدیق بہت شکریہ آپ کا بہاول پر میں محکمہ تحفظ محولیات کی ماہ جنوری کی کارکردگی ریپورٹ جاری سموک کا سبب بننے والی سنتوں بھٹوں کوئلا کی بھٹیوں کے خلاف کاروائیاں 349 فیکشن کے دوران 10 ایف آئی آر ضرج ہوئی ہیں احمد پر میں کوئلے پر چلنے والی پانچ بھٹیوں کو بھی سیل کر دیا گیا ہے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں بہاول پر میں محکمہ تحفظ محولیات کی ماہ جنوری کی کارکردگی ریپورٹ جاری کر دی گئی ہے سموک کا سبب بننے والی سنتوں بھٹوں کوئلے کی بھٹیوں کے خلاف کاروائیاں ہوئی ہیں 349 انسپیکشن کے دوران 10 ایف آئی آر ضرج ہو چکی ہیں احمد پر میں کوئلا پر چلنے والی پانچ بھٹیوں کو بھی سیل کر دیا گیا ہے بی ایم پی کی ڈیرہ غازی خان کی قبائلی علاقے راکھی گاج میں کاروائی منشیات اور نون کسٹم پیڈ سامان سمگلنگ کے کوشش ناکام بنا دیا ہے منشیات اور نون کسٹم پیڈ سامان کو بلوچستان سے پنجاب سمگل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اسے حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے علی موسیٰ رضا سے جی علی آگاہ کیجئے گا عجیب بلکل ڈیرہ غازی خان کے قبائلی علاقے راکھی گاج کے مقام پر کمانر محمد اصد چانجہ صاحب نے اپنی ٹیم کی ہمرا سمگلنگ کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے منشیات اور بھاری مقدار میں لاکھوں روپے مالیت کا نون کسٹم پیڈ سامان جو وہ پکڑ لیا جس کو بلوچستان سے پنجاب سمگل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی تو میرے صرف کمانر محمد اصد چانجہ صاحب موجود ہے مدید ان سے کاروائے کی تفصیلات جانتے کہ منشیات بھی پکڑی یہ سمانی بھی پکڑے گئے اسے کہا سمگل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج دو مختلف کاروائیوں میں نون کسٹم پیڈ سامان اور چرس جو ہے دو کلو وہ برامت ہوئی ہے جو کہ چیک پوسٹ راکی گھاج پر کنفسکیٹ کی گئی ہے مجھے میں اس کو بھی ارسٹ کیا گیا ہے اور فی آر ہے وہ بھی جسٹ کی گئی ہے باقی جو سامان ہے وہ ایس پر پالیسی کسٹم کام کے حوالے کیا جائے گا آفٹر آل کوڈل فارمیلٹیز میری طرف سے اپنی ٹیم کو شاباش انشاءاللہ اس طرح کی جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ جاری رہیں گی روزانہ کی بنیاد پر سمگلنگ کی خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جو ہے وہ جاری تو کمان رسک چانی صاحب نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش جاری کر دی گئی ہے آپ کو آگاہ کرے خانپورسی یا یہ پولیس کی کاروائی جاری ہے جرائم پیشہ افراد کو اسلحہ فروغ کرنے والا ملزم گرفتار ہو چکا ہے ملزم سے غیر کانونی اسلحہ برامد ہوا ہے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش جاری کر دی ہے بہاولپور میں پبلک ٹرانسپورٹ مسافروں کو نشہ آورشیا کھلا کر لوٹنے والا گروہ سرگرم لاری اڈے پر چونتیس سالہ عرفان کو نشہ آورشیا کھلا کر لوٹ لیا ریسکیو ٹیم نے متاثرہ شخص کو طبیعی امداد فراہم کر کے ہسپتال منتقل کر دیا آپ کو آگاہ کر رہے ہیں بہاولپور پبلک ٹرانسپورٹ میں مسافروں کو نشہ آورشیا کھلا کر لوٹنے والا گروہ سرگرم ہے لاری اڈے پر ملٹن میں آگے بڑھتے اور آپ کو بتاتے ہیں مہنگائی کے کاریوار عام آدمی سب سے زیادہ شکار آٹے گھی کے بعد ڈالوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتے کرنے لگی شہریوں کے ساتھ دکاندار بھی مہنگائی کے باعث متاثر اسی حوالے سے مزید اپ ڈیٹ کریں گے حسن ملک جی بڑھتی ہوئی مہنگائی کی اگر بات کی جائے تو آٹے اور گھی کے بعد آج اگر ڈالوں کی قیمتوں کی بات کی جائے دالوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے ہی ہیں پہلے تو صرف آٹے اور گھی کا ہی بہران تھا مگر اب غریب شہریوں کے پہنچ سے ڈالیں بھی بہت دور ہو چکے ہیں ڈال چنہ ڈال ماش ڈال مونگ اگر ان کی بات کی جائے تو ان کی قیمتوں میں تقریباً پچاس سے اصیر ویہ تک فی کلو کا اضافہ ہوا ہے ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ گاک موجود ہیں ان سے جانتے ہیں جی انکل آپ بتائیے گا کہ اس بڑھتی ہوئی مہنگائی نہیں آپ کو کتنا لپیٹ میں لیا ہو اور آپ کتنے متاثر ہو رہے ہیں ہاں جی جیتی تنکھانی اس سے زیادہ خرچہ ہو جاتا پریشانی ہے بندہ ہر بندہ پریشان ہے کوئی بھی چیر ایسی نہیں ہے آٹھے کی دیکھو کھٹی لمبی لائنے ہیں ڈالیں چامر ہر چیر مہنگی ہو گئے سبا پریشانی اور کوئی نہیں ہے اور جو تازی کمانے والے کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا سامنے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ اور گاہک بھی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں آپ بتائیے گا کہ اس مہنگائی کی وجہ سے آپ کتنے متاثر ہو رہے ہیں بہت زیادہ متاثر ہیں بہت زیادہ مہنگئی ہیں بہت پریشان ہیں بس گزارہ ہوتا نہیں ہے بس کیا کرے ہیں بہت زیادہ پریشان ہیں حکومت کو چاہیے کہ وہ ریٹ کم کرے تاکہ ایک تازی کمانے والا تازی گزارنے والا جو ہے اس کے لیے یہاں پر مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے شہریوں کے جانب سے یہ مطالبہ بار بار حکومت کے لیے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے حسن ملک بہت شکریہ آپ کا سی ایو آجوکیشن اسلم اجاز کی درجہ چہارم کے ملازمین کی بھرتی میں مبینا کرپشن شہری ممتاز احمد نے نگران وزیر اعلیٰ سمیت دیگر اعلیٰ حکام کو ثبوت و سمیت درخواست دے دی سی ای او ایڈوکیشن نے درجہ چہارم کے ملازمین کی من پسند بھرتیاں کی سی ای او نے ملازمین کی بھرتیوں میں مبینا توڑ پر لاکھوں روپے کمائے درخواست گزار کا الزام ہے تمام بھرتیاں میریٹ پر کی ہیں سی ای او ایڈوکیشن اسلم اجاز نے الزامات مسرد کر دیئے انہوں نے کیا کہا آئی آپ کو سناتے ہیں سار اس میں سب سے پہلے ڈی آر کے ڈی آر سی کے میمبر ہیں شاکر شیروانی صاحب ان کے میریٹ لسٹوں پر اور منٹ صاحب میٹنگ پر دسکت ہی نہیں ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے یہ فرضی کیا گیا ہے یہ درست نہیں ہے اس میں کریپشن ہوئی ہے ان کے نوٹس میں ہے اس لیے انہوں نے دسکت نہیں کیے اس وجہ سے یہ آرڈرز ایشو نہیں کر سکتے تھے نہ پوائنٹنگ تھارٹیز نہ یہ اور انہوں نے آرڈرز ایشو کر دیئے بلکہ سی او نے اپنے دفتر بلا کے اتوار والے دن پندرہ اکتےئی کو یہ آرڈرز زبردستی آرڈرز پر سائن کروایا ہے آرڈرز سے سار اس کی پیٹرول کے حوالے سے بات کریں گے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کی خبریں گردش میں جنوبی پنجاب میں متعدد پیٹرول پمس مالکان نے سیل کو روک دیا لودن میں شہری پیٹرول کے حصول کے لیے مارے مارے پھرنے لگے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں حافظ بلال سے جی بلال آگاہ کریں جی بلکل ملک کے دوسرے شہروں کی طرح لودن میں بھی پیٹرول نایاب ہو چکا ہے اور لودن کے شہری جو ہیں وہ پیٹرول کے حصول کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں لودن کے شہری جو ہیں وہ پیٹرول ڈلوانے کے لیے جب پمپ پر پہنچتے ہیں اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ پیٹرول ختم ہو چکا ہے تو وہ مایوس ہو کر واپس لوٹ جاتے ہیں ہمارے ساتھ ایک شہری مجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ ان کو کیا مشکلات درپیش ہیں ہم گھر سے نکلے ہیں کام کے لیے تو دو کلومیٹر پیدل سفر کر کے پامپ پہ پہنچے ہیں پامپ والوں سے پیٹرول مانگا انہوں نے بولا پیٹرول نہیں ہے تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اب ہم واپس پیدل جائیں کس طرح جائیں اپنے کام کو کس طرح سارا انجام دیں ہم حکومت وقت حکومت وقت سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ کب حال ہوگا ہم کب تک در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے ایک اور بھی شہری مجود ہے جو میڈیسن لے کے گھوم رہا ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ میڈیسن کس کے لیے اور آپ یہاں پامپ پہ پہنچے ہیں تو آپ کو پیٹرول ملا یا نہیں ملا یہ میڈیسن اپنے لیے کیونکہ میری طبیعت خراب تھی پیٹرول وہ کہتے ہیں کہ پیٹرول ہمارے پاس نہیں ہے گورنمنٹ سے یہی درخواست ہے کہ جو نیچے گریب طبق ہے وہ مر گیا آپ کی مہنگائی نے گریب کی کمر توڑ دیا تو لہٰذا عوام پہ میربانی کریں پیٹرول کو کم کریں کسی گریب کے لیے سہولت ہو لوگوں کے کاربار بند ہوئے اگر کسی مریض نے اس پہ لے کے جانا کسی مریض کو وہ کیسے جائے گا مجھے یہ بتائیں پمپ پہ پیٹرول جو مجود نہیں ہے ہماری یہی اوپیلہ گورنمنٹ سے لہٰذا ہمیں پیٹرول مہیا کیا جائے جی جیسا کہ آپ نے شہری کی زبانی سنو پیٹرول مہیا کیا جائے حافظ بلال بہت شکریہ آپ کا اپ ڈیٹ کرنے کے لیے رنگپور میں مہنگائی کا سلسلہ نہ تھم سکا اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہونے لگا مزید تفصیلات جانتے ہیں رانہ پرویز اکتر سے آجی بلکل رنگپور میں مہنگائی کا نا رکنے والا سلسلہ جو ہے وہ جاری اگر بات کی جائے قیمتوں کے حوالے سے تو اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں بھی ہوش ربا اضافہ ہو چکا ہے گھی جو ہے وہ دو ہفتوں میں چار سو سارٹھ رپے سے بڑھ کے پانچ سو چالیس رپے کلو تک جو وہ پہنچ چکا ہے اسی طرح چاول جو ہے وہ آلہ کوالٹی کے تین سو پچاس رپے اور اس کے ساتھ ٹوٹا چاول جو ہے وہ 130 سے 180 رپے کلو میں فروغت ہو رہے ہیں اسی طرح جو چائے کی قیمت ہے وہ بھی فی کلو میں 200 رپے کا اضافہ دیکھنوں کا میرا جس سے جو شہری خاص ہے پریشان دکھائی دے رہے ہیں بات کرنے کے لئے میرے ساتھ خیزدار موجود ہیں سر بتائیے گا کہ شیاء خوردنوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا کیا پریشانی کیا کہیں گے آج بھائی بلکل مہنگائی جو ہے روج پکڑ چکی ہے ہم غریب لوگ بہت پریشان ہو چکے ہیں حکومتیں جو ہیں اقتدار کی جانگلہ رہی ہیں ہمیں کچھ فیدہ حاصل نہیں ہو رہا ہم غریبوں کے چولے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں یہ گھی ہے دال ماش ہے دال چنہ ہے دال مونگی ہے چاول ہے ٹوٹا چاول ہے روز بروز داس بیس روپے مہنگا ہو رہا ہے ہماری حکومتوں سے گزارش ہے کہ میں عربانی کر کے غریبوں پر رحم کریں ان کی درخواست پر عمل کریں ہم غریب لوگ بہت پریشان ہیں ہم کچھ کھا پی نہیں سکتے ہم غریب لوگ جو خاصے پریشان آپ بتائے گا کہ اشیاء خریدنے کے لیے ہیں روز بروز مہنگائی میں اضاف ہو رہا کیا پریشانی کے سامنے کرنا پڑ رہا ہے کیا کہیں گے جی پریشانی مہنگائی نے تو تنگ کر کے رکھ دیا ہے پہلے گی لینے آتے تھے چار سو ستر روپے میں ملتا تھا آج لینے آئے تو پانچ سو چالیس روپے میں ہے ایک غریب آدمی ٹوٹا چوول جو استعمال کرتا تھا پہلے ایک سو تیس روپے تھے آج لینے آئے تو ایک سو سی روپے ہے تو ہر چیز مہنگی ہے دال ماش مہنگی ہوگی ہے سابنے مہنگی ہوگی ہے سب کچھ مہنگائی ہوگی ہے مطالبہ یہی کرتے ہیں کہ حکومت خدارہ اس مہنگائی کو کم کرے اور اس کو کوئی قریبوں کے لیے ریلیف پیدا کرے بہران کی بات کرے تو کوٹ ادو میں آٹے کا بہران پھر سے سر اٹھانے لگا سارا دن خوال ہونے کے بعد شہری خالی ہاتھ واپس لوٹنے پر مجبور مزید جانتے ہیں شفقت ملانا سے آج ہی آٹے کا جو بہران ہے ایک دفعہ دوبارہ اس نے سر اٹھانا شروع کر لیا ہے یہاں پر کوٹ ادو میں تھانہ روڈ پر جو آٹے کے دو پوائنٹ ہیں مرد و خواتین کے وہاں پر مرد و خواتین کی لنبی لے بھی لائنیں لگی ہوئی ہیں آٹے کے حصول کے لئے لوگ مارے مارے پھیر رہے ہیں کوٹا کم ہونے کی بجا سے ان کو شدید مشکلات سے سامنے ہیں میرے ساتھ یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں سے دور دراز کے علاقوں سے مجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کب آئے ہیں اور کتنے کیا ان کو آٹا ہاں ملتا ہے کہ نہیں ایسی نسے سو کیا پوزیشن ہے ڈی سی صاحب کو چاہیے کہ ان سے پوائنٹوں پر کوٹا بڑھائیں تاکہ عوام مستفید ہو سکے جی بالکل یہ شہری میرے ساتھ مجود تھے ان کا کہنا تھا کہ کچھ لوگ یہاں پر لمبی لائنوں میں لگے ہوئے لیکن ابھی تک ان کو آٹا نہیں دیا گیا کچھ کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو پوائنٹ ہیں یہاں پر ڈی سی کوٹدو کو چاہیے کہ خوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے آٹا کے پوائنٹ بڑھائیں اور جو پوائنٹ ہیں ان کے پوائنٹ بھی بڑھائیں آٹا کے پوائنٹ کو بڑھائیا جائے شفقت ملانا بہت شکریہ تفصیل انہا گاہ کرنے کے لئے خات کی بہران کے حوالے سے خبر شامل کرتے ہیں جہانیا میں خات کا بہران جاری ڈیلرز میکمہ زراد کی املاکی مبینہ ملی بھگت سے خات بلیک میں فروغ کرنے لگے اسی حوالے سے مزید اپ ڈیٹ کریں گے امجد حسین بٹر جہانیا میں خات کا جو بہران ہے وہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اور میں اس وقت جہانیا کی گلہ منڈی میں موجود ہوں یہاں خات کے حصول کے لئے کسانوں کی طرف سے لمبی لمبی لینے لگی ہوئی ہیں اور صبح سے جو کسان ہے وہ سیگروں کی تعداد میں یہاں لین میں لگ کر ذریعہ و خوار ہو رہے ہیں لیکن انہیں خات ہی مہیا نہیں کی جاری میرے ساتھ اس وقت جو کسان موجود ہیں وہ سراپائی تجاج ہیں مزید دن سے بات کرتے ہیں بتائیے گا کہ آپ صبح سے لین میں لگے ہوئے ہیں خات آپ کو ملی نہیں صبح سے لین میں کھڑے ہیں یہ تین بوریاں دیتے ہیں ادھا ہمارے بھائی میری کاشتے ہیں تین بوریاں میں کی کراں گا پتھیانوں پاں گا کنکنوں پاں گا اوہی آنے ریٹ مہنگا کرتا بائیسو سی ریپی ایسی ہون پچی سوچ دے رہے اوہ بچ فارسی دے رہے سیڈ تو بندے ہوں رہا صبح آنے شامی ضلیل ہوگا چل جانے سن پندرہ دن ہوگا سانو خات نہ ملی ساڈی کنن کا گندم بے یہ خراب ہو رہی ہے دن بے دن تی میر بانی کر کے سانو خات مہیا کیتی جاوے جائیں نہیں کر سا دے کومت نکام تیسا جیئے دا کوئی سپے باپ کیتا جاوے ایک کومت ختم کیتی جائے آیا کوئی میرے ساتھ ایک اور کسامی مجودہ مزید دن سے بات کرتا ہے بتائیے گا کہ خات کے لیے آپ آئے ہیں خات ملی نہیں نہیں خات نہیں میری صبح سے کھڑے ہیں آٹھ بجے کے اب ساڈی گیارہ ہو گئے ہیں نہیں مل رہی جو بھی سفارشی آرہا ہے آگے جا رہا ہے ان کو لے کے وہ لے کے جا رہے ہیں میرے نا پندرہ بیس ہکڑ کاشت ہے تو وہ تین بوریاں دے رہے ہیں پندرہ بیس ہکڑ کو میں کیا کروں گا اوپر سے پہلے گندم لیٹ خات یہ در لیٹ پہنچی ہے فصل کا پہلے نقصان ہو چکا ہے اب دو تین بوریاں دے رہے ہیں اس کا کیا کریں گے دو تین بوریاں سے کچھ ملنی رہا ویسے ہی بلیک وک رہی ہے ہمیں ملنی رہی ہے ہمیں تب پہنچنی رہی ہے یہ بلکل جیسا کہ آپ نے سنا کہ کسانوں کا یہ کہنا ہے کہ خات یہاں بلیک میں فروک کی جاری ہے اگر ہمیں لینڈ میں فروک کی جار رہی ہے امجدو سین بوٹر بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لئے لئیہ میں ہسپتالوں کی صورتحال بہتر بنانے کے لئے اقدامات جاری امیس ڈی ایچ کیو ہسپتال ڈوکٹر خادم قریشی کا ہسپتال کے بلڈ بینک کا دورہ مزید اپ ڈیٹ کریں گے زاہد سر پر آز جبکل جی لئیہ میں سی او ہیلڈ ڈاکٹر سیم بطول سمراز صاحبہ کے ہدایت پر لئیہ کے اندر جو تمام ہسپتالز ہیں بہتر بنانے کے لئے اقدامات کیے جارہے ہیں آج ایم ایس ڈی ایچ کیو ہسپتال ڈکٹر خادم سان قریشی صاحب نے ڈی ایچ کیو ہسپتال کے بلڈ بینک کا وزیٹ کی اور وزیٹ کو دوران جہاں پر بلڈ کے حوالے سے جو کمی بیشی تھی اس کو پورا کرنے کے حوالے سے فوری طور پر اقدامات دیئے گئے اس موقع پر بات کی دیتے تو ای ایم ایس ڈکٹر تہنمان دونان صاحب اور دیگر جہاں پر افیس ران ہیں ڈاکٹر دانگوز جہاں پر موجود ہیں خادم قریشی صاحب سے بات کہتے ہیں سر فرمایے گا بلڈ بینک کی حالے سے کیا صورت حالے سے اس کو مزید بیشتر پرنے کیا اقدامات کی جارہے ہیں شکریہ عزائز صاحب ہمارا جو بلڈ بینک ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ الحمدلللہ پنجاب بلڈ ٹرانسوین آثاریٹی سے لیسنسٹ ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے بلڈ بینک میں سٹوریج کے حوالے سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ میکسیمم سٹوریج رہے اب ہمارے پاس سسٹم تھرٹی پینٹس ہیں سٹوریج میں لیکن کسی بھی دیزیسٹر کی صورت میں ہمارے پاس اس سے زیادہ ہونے چاہیے تو ہماری ایز ایول ڈونر سے ریکویسٹ بھی ہے مختلف کالیج سے کافی سارے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس وہ بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لئے ہم ان کو مزید ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آج پال کی سٹویشن کو مدنظر رکھتے ہوئے ہماری ہم نے سٹوریج کو انکریز کرنا ہے ہمارے پاس وہ این کو آپریٹ کریں ہمارے ساتھ اور ہم اس کو سٹوریج کو ایباب فیفٹی یا کوشش کریں گے سیونٹی ایٹی یا ہنڈرڈ ٹک لیکن ہے تو بس انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے اللہ نہ کرے کوئی اسی طرح کی سٹویشن کو یہ ایسی آتی ہے تو ہمارے پاس سٹوریج میکسیمم ہو آج ہم نے ڈاکٹر خادم حسن کو ایسا بتانا ہے کہ کسی بھی مدنسی کے سنمٹنگ کے حالے سے جو سٹوریج ہے دولارڈ کی سٹوریج ہے اس میں مزید ذات کے لئے اقدامات کیے جارہے ہیں اس وقت صورتحال جئے کہ جی ایچ کی استار زندر اقدامات کیے جارہے ہیں بہت شکریہ زاہد سر فراز جلال پور پیر والا سے اہم قبر شامل کریں گے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ نجی تعلیمی ادارے کے اصادزہ اور طلبہ کی احتجاجی مظاہرہ میں شرکت قرآن پاک کی بے حرمتی سے مسلمانوں کی جذبات مجروح ہوئے شرکہ کیسا کہنا ہے قرآن پاک کی بے حرمتی کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں آپ کو آگاہ کرنے اہم قبر سے جلال پور پیر والا میں سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے نجی تعلیمی ادارے کے اصادزہ اور طلبہ کی احتجاجی مظاہرہ میں شرکت ہوئی ہے قرآن پاک کی بے حرمتی سے مسلمانوں کی جذبات مجروح ہوئے ہیں شرکہ کا کہنا ہے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اہم قبر سے اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے نجی تعلیمی ادارے کے اصادزہ اور طلبہ کی احتجاج مظاہرہ میں شرکت ہوئی ہے ویہاڈی میں سی ای او ایجوکیشن اسلام اجاز کی درجہ چہارم کے ملازمین کی بھرتی میں مبیانہ کرپشن کا معاملہ سی ای او ایجوکیشن اسلام اجاز کی روحی سے گفتگو کہتے ہیں کہ تمام بھرتیاں میرٹ پر کی ہیں الزمات بے بنیاد ہیں ہر سطح پر اپنا بھر پور دفاع کروں گا کلاس پور کی ریکروٹمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب کی ہدایت کے مطابق ٹی سی صاحب کی اپروول کے بعد اخبار اشتہار دینے کے بعد اس کا پراسس شروع کیا اور تمام انٹریوز جو ہیں کینی ڈیٹ کے مقررہ کردہ شاڑول کے مطابق لیے گئے اور تمام اپوائنٹنگ آثارٹی جن میں ڈیپٹی ڈیوز پرنسیپل شامل تھے انہوں نے ڈسٹک ریکروٹمنٹ کمیٹی کے مبران کی متفق کا ریکمینڈیشن کے بعد آرڈر جاری کیے اور ہم نے آرڈر جو ہیں وہ چودہ طریق کو جاری کیے اور چودہ طریق کو ہی ان کی جائننگ جو ہے وہ کی گئی اس میں جتنے بھی مختلف فورم پر میرے اوپر یا ایڈیوکیشن ڈسٹک ایڈیوکیشن آثارٹی کے اوپر یا ڈیپٹی ڈیوز ڈیوز کے اوپر جو الزامات لگائے گئے ہیں سارے غلط اور بے بنیاد ہیں میں ان کی ہر فورم پر تردید کرتا ہوں اور کسی قسم کی کوئی بھی چیز یہاں پر غلط نہیں ہوئی تمام کینیڈیٹ کے جو آرڈرز ہوئے ہیں وہ بالکل میرٹ اور دو ہزار بائی کی ریکروٹمنٹ پلیسی کے این مطابق ہوئے ہیں ملتان میں گندم کی فصل کی موجودہ صورتحال میں متوازن خاد کا استعمال ضروری فروری میں یوریا خاد کا زیادہ استعمال فصل کو نقصان کا باعث بن سکتا ہے مزید اپڈیٹ کریں گے علی ریاض فروری کے آگاز سے ہی جو خاص اور پر اہم مرحلہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کاشکار جو ہے گندم کی فصل خاص کیا اس وقت دوسرا پانی کب بھی وقت دوسرا پانی بھی دیا جا رہا ہوتا اس وقت جو ہے سب سے اہم بات یہ ہوتی کہ خادوں کا استعمال کسی سے رکھا جائے کیونکہ یوریا خاد کا آدھا بیک تو دیا جاتا ہے لیکن ابھی کیا صورتحال ہے کاشکار کے حوالے سے کیا اقدمات کریں یوریا خاد کی جائے تفصیلات جانتے ہیں میرے سمائے حضرات موجود ان سے پوچھتے ہیں سب سے بتائے کہ کاشکار کی اقدمات کریں اس تصریح بخش ہے تو میں کاشکار یہ کہ جنہوں نے جڑی پوٹیوں کے حوالے سے پہچان کے بعد جڑی پوٹیوں کے حوالے بہت ضروری ہے دوسرا یہ کہ صرف جو ضرورت کے وقت جو نیٹروجنی کھا دیں جو زیادہ کھا دیں خاص طور پر جو زیادہ نیٹروجنی کھا دیں وہ بھی گندم کی فصل کے لئے نقصان دے مجھے تو 3 فیصد دو یوریا کا محلول ہے اس کا بھی فولر سپری کیا جا سکتا ہے بلا درے خاد کا استعمال سے سناب کریں اور متوازن خاد جو اس ملل میں خاصی اہمیت کی حمیل ہے زیادہ خاد بھی نہ دی جائے بہت شکریہ علی لیاز آپ ہمیں تفصیل اناغا کر رہے تھے لیہ سے خبر شامل کریں گے دیپٹی کمیشنر فرحت حسین فاروق کا پولیس پکٹس کا دورہ دیپٹی کمیشنر نے شیبی علاقوں میں سکھی اورٹی انتظام ات کو چیک کیا پولیس افسران نے دیپٹی کمیشنر کو سکھی اورٹی امور بارے بریفنگ دی دیپٹی سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اسادزہ کے تبادلوں کا معاملہ الیکشن کمیشن اف پاکستان نے محکمہ سکول ایڈوکیشن کو ایو ٹرانسفر کی اجازت دے دی الیکشن کمیشن نے سیکریٹری محکمہ سکول ایڈوکیشن کو مراصلہ جاری کر دیا پنجاب بھر کے اسادزہ ایو ٹرانسفر کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اسادزہ کے تبادلوں کا معاملہ ہے الیکشن کمیشن اف پاکستان نے محکمہ سکول ایڈوکیشن کو ایو ٹرانسفر کی اجازت دے دی ہے الیکشن کمیشن نے سیکریٹری محکمہ سکول ایڈوکیشن کو مراصلہ جاری کر دیا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں لشباس سے کر دیا ہے جس میں یہ واضح کیا گیا ہے پنجاب جو اف اپلائی کر سکتے ہیں اور ایڈوکیشن دپارٹمنٹ کا وقائدہ ایپ سکشن جہا پر اپلائی کرتے ہیں وہ بہار کر دیا گیا تو اف ایپ ایپ کے ذری ای ٹرانسفر کے اپلائی کر سکتے ہیں جی علیش بہت بہت شکری آپ کا